بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ان پیج میں بارڈر کیسے بناتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو بارڈر بنا ہوا ہے یہ ان پیج میں میں نے بنایا ہے اس سے پیارے بارڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے ان پیج آلیڈی اوپن کیا ہوا ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو آپ نیو پیج اوپن کر لیں سیٹنگ آلیڈی میں بتا چکا ہوں پوٹریٹ رکھ لیں لینڈسکیپ جتنے پیج ہیں جتنے پیج کو اپنے بارڈر بنانا ہے تو یہاں پیج ویرا بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے ہم ابھی دو ہی رکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں آلیڈی میں فرس کلاس میں بتا چکا ہوں اور لینڈسکیپ پوٹریٹ پوٹریٹ رکھتے ہیں یہ آپ چینج کر سکتے ہیں اوکے پہ پریس کر دیا یہ دیکھ لیں آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور زوم فٹ ٹو ونڈو بھی کر سکتے ہیں اور ایکچول بھی کر سکتے ہیں ایکچول پہ ہی رکھ کے ہم کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اب اس دن میں نے فرس کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فرس ٹول ہے یہ سلیکشن ٹول ہے تو بارڈر بنانے کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے اس پہ کلک کیا آپ نے یہ آپ اپنے لیف سائٹ کورنر کے دیکھ سکتے ہیں سلیکٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں سلیکٹ ہو گیا اب آپ ادھر آکے مین پیج پہ ایک دفعہ کلک کر دیں آپ نے جب کلک کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھنے جگہ یہ سلیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں تو صحیح دیکھنے کے لیے زوم کر کے آپ اس کو فٹ انٹو ونڈو دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو نشان آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پیج سلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم بارڈر بنا سکتے ہیں دو وے ہیں بارڈر بنانے کے یہ آپ کو بتاؤں گا جسے آپ پھر بارڈر لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ یہ دیکھیں یہ بارڈر بن چکے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اوپر آنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کرسر ہے ون پی ٹی لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایڈیس پانچ پی ٹی کر دیں ٹھیک ہے پانچ پی ٹی کر دیا ٹھیک ہے لیکن بارڈر بارڈر کو پہلے یہ دیکھیں یہ نن لکھا ہوا درچہ ہم بارڈر سلیک کریں گے ٹھیک ہے ہم کون سا سلیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ بارڈر سلیک یہ دیکھیں آگیا ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے اس لئے ہم اس کو چلیں بارہ آپ سب سلیک کریں بارہ کر دیں بارہ لکھیں انٹر کریں یہ دیکھیں اب تھوڑا اچھا نظر آ رہا ہے تو اس کو میں ایکچول پہ ہی کر لیتا ہوں یہ ایکچول میں نہیں کر لیا جہاں زوم ان پہ ہی وہی آپ کے لیے فٹ انٹو ونڈو آپ سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اب آپ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے بارڈر کا یہ آپ کلر چینٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کیا تھا تو آپ اس کو رکھ لیں بلیو رکھنا چاہتے ہیں بلیو رکھ لیا ہے کتنا پیار ہے لیکن میں آپ کو بولوں گا اس کا سائز تھوڑا بڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائز تب بہت اچھا لگے گا بارڈر یہ ہو گیا آپ دیکھیں یہ چورس میں ہے اگر آپ چاہ دیں اس کو رونڈ میں ہو تو آپ ادھر لیف سائٹ پہ نیچے جہاں یہ ٹولز ہیں یہاں پہ کلک کریں یہ کیا یہ کیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں اس کا میں دوبارہ نیو ونڈو میں بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی ادھر ہی آتے ہیں یہ سلیکٹ ہے یہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ابھی ہم یہ جو پیج ہے اس کا کلر کیسے چینج کریں یہ دیکھیں جہاناں بلیک لکھا ہوا ہے یہاں آپ آجیں ادھر سے ہم آپ لے لیں ییلو لے لیں دیکھیں ییلو ہو گیا اب اس میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے لکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ دیکھیں یہ جو سیکنڈ ٹول ہے جو ہاتھ بنا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کریں یہ آپ نے کلک کیا آپ کا کرسر آگیا اور نارمل ونڈو پہ آپ آگئے نہ لکھنے کے لیے دیکھیں ادھر سے سائز کمز کم آپ یہ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے لائن لگانی ہے یہاں سے لائن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں اور کلر کیا لکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو سیکھ کرتے ہیں یہ بلو بارڈر ہے تو ابھی بلیک کے ساتھ لکھتے ہیں تو چلے ہم لکھتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم ریڈ کا لیتے ہیں سائز جو ہے بڑا کرتے ہیں تو سوری یہ انگلیش میں نے آگئے اس پر کام کر رہا تھا تو یہ چینج ہوئی ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ بھیدوائی سپیس علف لام رے ہے میم نون نون سوری پھر علف لام رے ہے یہ یہ میم بسم اللہ رحمان رہی تو آپ اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں اس پہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے کوئی اپلیکیشن دینی ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں بسم اللہ کو بسم اللہ کو سلیکٹ کیا اور اس کو ہم چاہتے ہیں سنٹر پہ ہو جائے تو لیف سائیڈ پہ آپ آجیں یہ دیکھیں یہ سنٹر پہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم سنگل لائن لائن بھی کر دیتے ہیں سنگل لائن ہو گیا اور یہ جو لیف سائیڈ پہ ٹولز ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم شروع کرتے ہیں لیف سائیڈ سے لیف سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے تو لیف سائیڈ پہ نیکس پہ رائٹ سائیڈ کی طرف آتے جائیں یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے رائٹ پہ نیکس پہ کلک کریں گے سنٹر میں اس سے آگے کلک کریں گے پھر رائٹ پہ شروع کرنے کے لئے یہ دیکھیں اور جو رائٹ سائٹ پہ یہ لاس والا جدر کرسر ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ اگر نیچے لکھا ہے تو وہ پورے جو پیج ہے اس پہ اس کو ایک اگزیکٹ فٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے سنٹر میں ہی رکھتے ہیں یہ سنٹر میں ہو گیا اب ہم نیچے لکھیں گے اب جب نیچے آپ لائیں گے کرسر کو تو اس کو آپ یہ جو ہے رائٹ پہ کلک کر لیں یہ ٹھیک ہے جی یہ جو رائٹ ہے اس کو یہ والا کلک کر لیں تو اب پھر سائز بڑا کر لیں ٹھیک ہے تو لائن کو لن کر دیں تو آپ لکھتے ہیں میرا نام جو بھی ہے میرا نام ہے آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں خط اس طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں بارڈر اور یہ اس طرح ہو گیا اور دوسرے بارڈر یہ جو ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بہت سے کلر میں اسی میں آپ اگر رائٹ کلک کریں گے دیکھیں زوم میں ٹیبلز یہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ جو گولز بارڈر ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی اس کو آپ ابھی جی سیو کر لیں اگر یہ آپ نے لے کے جانا ہے ڈا فورٹو شاپ میں تو اس کا اپی ایس میں سیو کرتے ہیں یہاں آج ہم بارڈر کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرح سے بارڈر کیسے بناتے ہیں دیکھیں ایک نیو فائل اوپن کر لیں کیونکہ یہ والے آپ کو یہ تب بھی پک ہوں گے آپ کو نیو میں جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے سیلیکشن دو وے سے ہیں یہ نیو کیا یہ کیا اب رائٹ کلک کر کے زوم ان فٹ انٹو ونڈو تو اس کو کرنے کے لیے دیکھیں یہاں یہ آپ نے سیلیک کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ کیا اس کو کلک کیا تو آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر آگیا اس کے برابر یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیلیکٹنگ ہو گیا ہے اس سیلیکشن ٹول کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ سیلیکٹ یہ کر سکتے ہیں یہ آگئے ہیں اب اسی طرح اس کا سیل ہم پی ٹی بارڈر کا دیتے ہیں یہ بلیک میں ہے یہ دیکھیں بلیک میں یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ہیں یہ لے لیتے ہیں اور اس کا سیل تھوڑا سا اور بڑا کریں فورٹین آپ کلر دیں گے یہ دیکھیں کلر ہے ریڈ جہاں ہم بلو دیتے ہیں یہ دے دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کا پوری پک اپ بلیک ابھی نہیں چینج کرتے فرسٹ میں ہم دکھا چکے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ چورس ہے آگے کلک کریں گے یہ دیکھیں رونڈ میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور دوستو آپ نے دیکھی ہوں گے بہت بہت پیارے جو بارڈرز بنی ہوتے ہیں وہ کورل ڈرام میں بنائی جاتے ہیں کورل ڈرام میں آپ پہلے بارڈر بنا لیں یہاں پہ ٹوپ پہ بارٹم پہ رائڈ لیفٹ پہ بہت ہی پیارے جو ڈزائن ہوتے ہیں وہ کورل ڈرام میں بنا کے پھر اس پہ اردو لکھی جاتی ہے اردو ادھر ہی لکھتے ہیں وہاں سے لے کے را جاتے ہیں اور اگر آپ کو کورل ڈرام آتا ہے وہاں سے آپ اچھے سے بارڈر بنائیں وہ بھی میں نیکس کلاس لگاؤں گا آپ بتا دوں گا وہاں سے بنا کے لے آئیں اور اس کو اپنے فرمیڈ بی ٹی ایم میں اس میں سیو کرنا ہے وہ جو ان پیج میں پیج اوپن ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں تک یہ کلاس تھی آپ کو امید ہے سمجھ آگی ہوگی اور دوستو کوئی بھی کوئی کورسن ہے تو آپ کمرس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ